یہ کیا جا رہا ہے جی کہ لیول پلائنگ فیلڈ تب ہوگی جب نواز شریف آ جائے گا تو ساروں کی تو کرپشن کیسز ختم کر دی ہیں تو رہ کیا گیا تو اس کو بلالیں واپس وہ کیوں نہیں آرہا پاکستان چوری کر کے جیل کی سزا جیل کی دس دس سال کی سزا مل ہوئی ہے وہ اپنی کہتا جی میری طبیعتی ٹھیک میں نے مر جانا ہے اگر مجھے برطانیہ نہ بھیجا اس کو باہر بھیج دیا یہ پرائیم میریسٹ نے عطالت میں ایفرڈیوٹ دیا اور ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا اور وہ وہاں بیٹھا ہوا اور وہاں جا کے پولٹکس کر رہا ہے اور عام سے زندگی انجوئے کر رہا ہے انتظار کر رہا ہے کہ جب تک عمرانہ جیل میں نہیں جاتا پیٹہ ہی ختم نہیں ہوتی وہ آتا نہیں میں کہتا ہوں اس کو واپس بلالیں کیونکہ معاف تو ساروں کو کاری دیا ہے اب تو کوئی کرپشن ایشوی نہیں گیا اور میں صرف یہ کہتا ہوں کہ صرف یہ میرا ایک چیلنج ہے کہ جس حلقے سے بھی وہ کھڑا ہوگا میں اس حلقے سے کھڑا ہوتا ہوں اور میں کوئی کیمپین بھی نہیں کروں گا یہ در ہے نا کہ عمران کو جیل میں ڈال دو میں کیمپین بھی نہیں کرتا لیکن میں آج آپ کو پاکستان کی عوام کی فیرنگ بتا رہا ہوں کہ یہ ملک بدل چکا ہے یہ ملک کبھی بھی اس طرح کے لوگوں کو آپ ووٹ نہیں دے گا قوم کو سوشل میڈیا نے بدل دیا ہے بچے بچے کے اندر شعور آ گیا وہ چلے گئے دن جب جس کے اوپر شفقت کا ہاتھ اسٹیبلشمنٹ آتا تھا وہ جیت جاتا تھا یہ آپ کو پچھلی جولائے کے اندر جب پنجاب کے الیکشنز ہوئے ہیں پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ لوگ کی موڈ کدھر جا رہی ہے وہ اگر جولائے میں پورے جو اسٹیبلشمنٹ کی پوری مدد کیے بغیرہ کے ساتھ اس کے باوجود الیکشن کمیشن کی پوری مدد اگر اس کے باوجود ہار گئے تو اب کیا ہوگا ان کے ساتھ تو اس لیے ان لوگوں کو جو اپنی اب سیاسی موت دیکھ رہے ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں جن کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کو کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ پیسے باہر پڑے ہیں ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کو تو فرق نہیں پڑنا تو یہ آرڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کسی طرح پی ٹی آئی کو ختم کرے تاکہ جناب یہ ان کے پھر جو تیس سال سے پیسہ کھا رہے ہیں ملک اور باہر بیج رہے ہیں وہ اپنے دھندے پہ لگ جائے یہ ان کی ہے لیکن جن لوگوں کا جینا مرنا پاکستان میں ہے ان کو تو سوچنا چاہیے کہ یہ تباہی کی طرف ملک کو نہ لے کے جائے پاکستان زندہ بات